بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نیکی وہ ہے جسے کر کے نفس کو سکون ملتا ہے اور دل کو اتمنان ملتا ہے گناہ وہ ہے جسے کر کے نفس کو سکون نہیں ملتا اور دل کو اتمنان نہیں ملتا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون صرف نیک کاموں میں نماز میں ہیں جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں یا جن لوگوں کو کبھی سکون نہیں ملتا بے چینی رہتی ہے تو وہ اپنے نفس کو چیک کیا کریں کہ وہ کونسا ایسا گناہ ہے یا کونسا ایسے کام میں وہ مبتلا ہے جو ان کو سکون نہیں مل رہا ہے انسان کے اندر جو بے چینی ہوتی ہے جو تڑپ ہوتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ جو وسوسے انسان کو پرشان کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کیونکہ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں یا اپنے نفس سے لڑیں کیونکہ نفس سے لڑنا ایک جہاد ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لیا اس لئے اپنے نفس سے لڑنا سیکھیں السلام علیکم ایوڑی وان میرا نام ہے نور آج میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی ایک میریکل شیئر کروں کہ استقفیر اللہ کا جو میرے گروپ میں ایک سستہ نے شیئر کیا تھا میں پچھلے قریب ایک دو مہینے سے استقفیر اللہ پڑھنا سٹارٹ کیا ہے میں کبھی دو ہزار کبھی سات ہزار کبھی دس ہزار جتنا ہو اتنا استقفیر اللہ پڑھتی ہوں تو یہ سسٹر کہتی ہے کہ میرا میریکل کچھ ایسا ہے کہ میں پہلے قرآن پاک پڑھنے سے بہت سادہ بچتی تھی مطلب یہ کہ بہت سادہ کم قرآن شریف کی تلاوت میں کرتی تھی نماز کی میں پابند تھی بڑھ قرآن شریف جو تھا میں بہت کم پڑھتی تھی اور پچھلے ایک سال میں میں نے صرف چودہ پارے ہی کمپلیٹ کیے تھے بڑھ ماشاءاللہ سبحان اللہ میں نے پچھلے ون ٹو ویک میں ایسا چینج دیکھا کہ میں نے اپنے آپ کو خود قرآن پاک دن میں دو تین وقت پڑھتی ہوں لاسٹ ون ویک میں میں نے چار پارے ماشاءاللہ سے کمپلیٹ کیے ہیں میری لیے یہ بات کسی میری کل سے کم نہیں ہے قرآن پاک پڑھنا ماشاءاللہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ہے بے شک اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ میری دعائیں بھی ضرور قبول کرے گا آمین سمہ آمین اور بڑی خوبصورت بات یہ سسٹر آخر میں کہتی ہے کہ آپ سب لوگ بھی دروشریف اور استقفار کی کسرت کریں کیونکہ کچھ چیزیں ہمارے دل میں صرف اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور یہ بات یہاں پر بہت زیادہ گوھر دینے کی ہے جیسا کہ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ درود پاک کی توفیق استقفار کی توفیق قرآن شریف پڑھنے کی توفیق نماز کی توفیق یہ اللہ کی ہی طرف سے ملتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ استقفار پڑھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے اور استقفار پڑھنے سے نماز کی توفیق مل جاتی ہے جو انسان چاہتا ہے کہ وہ نماز میں پنکچل ہو ہو جاتا ہے قرآن شریف کی تلاوت کرنے لگتا ہے جیسے کہ انسیسٹر نے بتایا گناہوں سے دور رہنے لگتا ہے اور انسان کو اپنے زندگی میں کیا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ان ساری چیزوں کی توفیق دے دے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی پسند فرماتے ہیں اور آپ لوگ سے میٹی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ کی کوئی لائف چینجنگ سٹوڑی ہے یا بڑی کل سٹوڑی ہے یا پھر کوئی ایسی سٹوڑی ہے جس سے کسی کو کچھ لیسن مل سکتا ہے کوئی اس سے کچھ سیکھ سکتا ہے اپنی زندگی میں تو آپ لوگ میرے نمبر پر یا ای میل پر میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھنا میرا فرض ہے تو میں سب کی پرائیویسی کا بہت زیادہ خیال خود رکھتے ہوں سو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اور امت مسلمان کو لازم